سورہ بکرہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے اور آیت نمبر 181 سے آنوڑ آج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وسیعت کو سن لینے کے بعد اسے بدر ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ یقینا ہر بات کا خوب سننے والا جاننے والا ہے البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وسیعت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بکشنے والا رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشکت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لئے بہتر ہے اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازہ ہے اس پر اللہ کی عظمت و قبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں دعا کرنے والا مجھے جب فکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پس اللہ نے تم پر انعیت کی اور تم سے درگزر فرمایا پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اور راتوں کو خرد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمائن ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور جب تم مساجر میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کہ کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع یہ سر ہے لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے اور حج کے اوقات کے تائین کا ذریعہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پوشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور تم راہِ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے ہاں مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو کافروں کی ایسی ہی سزا ہے البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے اور حرمتوں کا بھی کساس ہے لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لوگ کہ اللہ پر حیزگاروں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے اور تم لوگ اللہ کے لئے حج اور عمرہ مکمل کرو پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات واپسی پر اس طرح یہ پورے دس روزے ہوئے یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے اہل و ایال مسجد الحرام کے نزدیک درو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے مقررہ مہینے میں پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ فسک و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو اور جو کار خیر تم کروگے اللہ اسے خوب جان لے گا اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے اور اے اکل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تم پر کوئی مزائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے حالانکہ اس سے پہلے تم رہ گم کیے ہوئے تھے پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم حج کے عامال بجال آ چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے اباؤ اجداد کو یاد کیا کرتے یا اس سے بھی زیادہ پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اے ایمان والو تم سب کے سب دائرہ امن اور آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر ان سریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں سے ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اترائیں اور فیصلہ کر دیا جائے جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بڑل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر اہل تقوی مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے معفوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھی یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے پس اللہ نے اپنے ایزن سے ایمان لانے والوں کو اس عمر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے انہیں سختیاں اور تقلیف پہنچیں اور وہ اس حد تک جھنجوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی فکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین قریب ترین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو کار خیر تم بجال آوگے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار گزرے مگر وہی تمہارے لئے بہتر ہو جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لئے بری ہو ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لوگ آپ سے ماہِ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے لیکن راہِ خدا سے روکنا اللہ سے کفر کرنا مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندو کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھیر جائے اور کفر کی حالت میں مرے گا ایسے لوگوں کے عمال دنیا بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بکشنے والا رحم کرنے والا ہے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فیدے بھی مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فیدے سے کہیں زیادہ ہے اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ اپنی نشانیت تمہارے لئے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے ملجل کر رہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہیں اور مسلح کون ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے صدق اللہ علی العظیم